اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آج اپنے اہل خانہ کے ساتھ بی بی کے علاوے میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج اخیزت پیش کرنے کیلئے آیا ہوں دراصر میں کربلا ایک عظیم درسگاہ کا نام ہے جو انسان کو زندگی میں ہر گوشے میں جینے کا صلیخہ سکاتی ہے کربلا مکمل طور پر قرآن کی تفسیر کا نام ہے چودہ سال پہلے امام علیہ السلام کا فرمان مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیت نہیں کرتا مطلب مولا کا جو فرمان تھا چودہ سال سے لے کر خیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یعنی کربلا کردار کا نام ہے ایک برے کردار اور ایک اچھے کردار کا نام ہے تو مولا کا بتانے مخصد یہ ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے برائی کے آگے اپنا ہاتھ نہ دیں کربلا ہمیں سبق سکاتی ہیں آزادی سے زندگی بسر کریں حریت سکاتی ہے کربلا امام علیہ السلام کا فرمان عزت کی موت مجھے پسند ہے زلت کی زندگی سے اسے پتا ہی چلتا ہے کہ زلت کی زندگی یعنی ظلم کے آگے سر جھکانا ظالم کے آگے سر جھکانا کربلا اس کو ختم کرتی ہے ہمیں درس ملتا ہے کربلا سے عمر بن معروف نیل منکرخا نیکی کی ہدایت کرنا برائی کو روکنا محمد علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کربلا کے برائی کو روکنے کے لیے حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں کربلا وفاداری کا نام ہے کربلا میں بہتر ایک طرف جو وفاداری کے پیکر تھے جنہوں نے ہر لہوہاں مولا سے وفاداری نبائی وفاداری یعنی ایمان کی نشانی ہے دوسری طرف بے وفائی اہشکنی جن لوگوں نے مولا خطوط لکھ کر بلایا تھا انہوں نے ہی اہد کو توڑ دیا بے وفائی دکھائی تو پتا کیا چلتا ہے کربلا ہمیں آزاز زندگی جینے کا سبق سکھاتی ہے کربلا امر بالمعروف نحیز منقر دکھاتی ہے کربلا وفاداری سکھاتی ہے ہم دعا کر دیتا لگے بارگاہ میں ہمیں اصل معنوں میں کربلا کو سمجھ کر زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے بہت بہت شکریہ